ارہم اسپطال میں خواتین اور بچوں کی طبی جانج کا ایک قیم منعقد کیا گیا قیم سے بڑی تعداد میں خواتین نے استفادہ کیا ارہم اسپطال خواتین کے امراض کے لیے نانیڑ کا معروف اسپطال ہے اسپطال کو چار برس مکمل ہو گئے ہیں ان چار برسوں میں اسپطال ترقی کے کئی مراحل سے گزرا اسپطال نے نہ صرف مریضوں کا پیشہ ورانہ طریقے سے علاج کیا بلکہ خدمت خلق کے جذبے کے تحت بھی خدمات انجام دی کئی کیمپ اور سمجھی بیداری کے پروگرام اسپطال احاتے میں لیے گئے تاکہ آنے والے مریضوں اور انگریشتداروں میں طبی معلومات میں اضافہ ہو سکیں یہی وجہ ہے کہ نانیڑو اطراف کی خواتین ارہم اسپطال میں علاج اور زدگی کرانے کو ترجیح دیتی ہیں اسپطال کے ذمہ داروں نے چار برس کامیابی سے مکمل ہونے اور یوم خواتین کی مناسبت سے ایک مفت طبی کیمپ لیا اس کیمپ میں مختلف امراض کی ماہر خواتین ڈاکٹرز کے خدمات حاصل کی گئیں اس کیمپ میں خون کی جانچ بھی مفت کی گئی اس کے لیے انڈوکرین لیورٹری نے خدمات انجام دی کیمپ سے سیگڑوں مریضوں نے استفادہ کیا استفادہ کرنے والی مریضوں نے اسپطال انتظام میں کی خدمات کی ستائش کی اور اتمنان ظاہر کیا تاریخ ہے آرہم ہسپٹل میں کیمپ آیا فیز بھی نہیں ہے مائنہ فیز بھی نہیں ہے فری میں ہے ہمارا علاج یہاں پر خون کا ٹیکس کرے فری میں شگر کا ٹیکس کرے فری میں اور یہاں پر ہمارے ڈیلیوریاں بھی ہوتے ہیں اور آگے بھی ہم پیشنٹ کو یہی لانا چاہتے ہیں ہمارے بہنوں کے بھی ڈیلیوریاں یہاں پر اچھے ہوئے ہیں پیسے بھی کم لگتے ہیں یہاں پر اور علاج بھی اچھا ہوتا ہے اور الحمدللہ ہم آگے بھی یہی آنا چاہتے ہیں یہ ہسپٹل بہت اچھا لگا اور یہاں کے لوگ بھی سب اچھے ہیں ڈاکٹر بھی اچھے ہیں یہاں کے سب چیز اچھی ہے آٹھ مارچ عالم یوم خواتین کے زمن میں آج دس مارچ کو یہاں ارحم ہسپیٹل میٹرنیٹی ان سرڈیکل ہوم میں ایک فری کیم کا انخواد کیا گیا ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ خلوے شہر میں چار سال سے زائد عرصے سے ارحم ہسپیٹل اپنی خدمات انجام دے رہا ہے خدمت خلق کے جذبے کے تحت اور ٹریٹمنٹ فی ٹروی سپریٹ اس جذبے کے تحت ہم نے اس ہسپیٹل کو شروع کیا تھا الحمدللہ ہم اپنا بہترین رول جو ہے اپنے معاشرے میں ہم ادا کر رہے ہیں جیسے کہ عورت کی صحت جو ہے وہ پورے خاندان کی صحت کے لئے ضروری ہے اس لئے ہم نے یہ کوشش کی کہ ایک ہی چھت کے نیچے ایک خاتون کو وہ تمام سہولتیں مہیا کی جائیں کہ وہ پوری درخی سے اس کی پوری جانچ ہو سکے اس لئے ہم نے یہاں پر گینک کے ساتھ پیٹس آف تھام ڈینٹر اور میڈیسن اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیوٹیز جو ہے ڈیوٹیشین کا بھی یہاں انتظام کیا خواتین کی جاز خواتین لیڈی خواتین کے ذریعے سے ہم یہاں پر کرا رہے ہیں الحمدللہ سب ہی مذہب کے خواتین جو ہیں انہوں نے یہاں پر آج اس کیم سے استفادہ کیا ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ارحم ہسپیٹل جو ہے وہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے یہاں پر اغارتوں کے مخصوص امراض ان کی تشخیص اور اس کے علاوہ بھروس مند علاج کیا جاتا ہے میری تمام ہی عوام سے یہ گزارش ہے کہ جس جذبے کے تحت ہم نے اس ہسپیٹل کو کھڑا کیا ہے اس سے آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں تو یہاں پر مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑھنے پر ہی آپریشن کیا جاتا ہے ضرورت پڑھنے پر ہی خون کے اور دیگر معاینی کروائے جاتے ہیں تو آج جس طرح کا ماحول باہر ہے جہاں جس طرح کا ماحول دوسرے ہسپیٹلز میں ہے تو اس سے ہٹ کر یہاں ایک الگ ہم نے انوائرمنٹ دینے کی لوگوں کو کوشش کی ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ تمام ہی مذہب کی لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ تاؤن کریں اور اس کام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں ارم ہسپیٹل ماشاءاللہ چار سال سے چل رہا ہے یہاں پر یہ ٹرسٹ کا ہسپیٹل رہنے سے اپنے اچھے سے مخام پر رکھا گیا ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ نورمل ڈیلیوری کی کوشش کی جاتی ہے اور امرجنسی کے وقت بھی انشاءاللہ ہر وقت ہمارا تو ساتھ رہتا چھے آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے یہ ہسپیٹل کا سرجری کا بھی انتظام یہاں پر ہے سرجن بھی اپنا انجام دیتے ہیں کام اور کبھی بھی کچھ بھی پریشانی ہے سب ڈاکٹرز کوپریٹ کرتے ہیں ایک عورت جو ہے ایک خاندان کی سربراہ ہوتی ہے تو ایک عورت کی صحت بھی جو ہے پورے خاندان کے لیے بہت ضرور ہے ایک عورت ایک ماں اگر صحت مند ہے تو گھر کی دیکھ بھال بھال بچوں کی خدمات گھر کے دیگر افراد کے لیے بھی جو ہے وہ اپنا پورا ذمہ داری سے سب کا ادا کر سکتی ہے اگر اس کی صحت متاثر رہتی ہے تو گھر سارا متاثر ہو جاتا ہے اس لئے عورتوں کی صحت کی طرف بھی توجہ دینا ہے اسی لئے کیم پر رکھا گیا یہاں ہماری بہنیں آئے یہاں پر کوئی مذہب ذات پاتھ کچھ نہیں ہے ہماری تمام ہی مذہب کی بہنیں یہاں سے فائدہ اٹھاتی ہے سب ہی لوگ یہاں پر آتے ہیں ہندو مسلمان ہماری سمام بہنیں اس ہاسپٹل میں موجود ہیں اس لئے عورتوں کی صحت کی طرف توجہ دینا ہے ہم یہ ہاسپٹل سے زیادہ زیادہ پائدہ اٹھانے کی کوشش کریں